ڈاکٹر صاحب الیکشن کی گیمہ گیمی شروع ہو گئی ہے اہم پیش آف بھی سامنے آئی ہے نواز شریف صاحب کی آج ملوچستان میں اہم سیاسی قیادت سے ملاقات ہوئی ہے عدالتی فیصلے بھی آ رہے ہیں کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں جی سب بندی ہو رہی ہے اور میرے نواز شریف صاحب یقیناً یہ بات تقریباً اقتدار کی وانوں میں ان کی جو اہم شخصیات ہیں مسلمی نون کی وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاملات تو تہہ ہو چکے ہیں اب باقی تو جو ہے وہ معاملات جزوی ہیں اور مطلب وہی بات ہے کہ جو میں نے سوالے کا دن پہ لے اٹھایا تھا کہ چوراسی سے ایک سو بہتر پہ سادق سریعت تو ان کا کہنے کی نہیں سادق سریعت تشو نہیں ہے ایشو دو تہائی کا ہے اور یہ کوئی دو سو اٹھائیس یا دو سو تیس مجھے نہیں بتا ایکزیکٹلی کہ یہ نئی ہلکہ بنجیوں کے بعد سیٹوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے لیکن بارال وہ دو تھرڈ میجورٹی اور ان کا یہ ہے کہ یہ نوازشی سے ڈپینڈ نہیں کریں گے کسی بھی اتحادی پہ اور وہ ملاقاتیں ضرور کریں ساتھ ساب کو لے کے چلیں گے لیکن یہ کہ وہ اس میں آپ دیکھیں نا جیسے ایمکی ایم سے بات ان کی ہوئی ہے تو ایمکی ایم نے آئینی ترامین کانوطالبہ اس میں کیا ہے کہ بھئی اختیارات جو ہیں کبھی ہمیں وزیراعظم کے بعد جانا پڑتا ہے کہ دیالہ کے بعد جانا پڑتا ہے لوگوں کے بعد جانا پڑتا ہے سب کے بعد جو آئینی ترامین کی جائیں تو وہ کمٹ کر رہے ہیں سب سے اور وہ یقیناً اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہ مطلب ہے کہ ایک تو تر میجورٹی اب وہ کیسے آئے گی وہاں سے اب آپ ریورس انجننگ شروع کریں کہ کونسی پارٹی جو ہے وہ کیا بات کر رہی ہے کونسی تحادی کیا بات کر رہے ہیں کیا تحریک انصاف کو لیول پلنگ فیلڈ مل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو خیر ابھی حکومت میں ہے نا اور حکومت ابھی گئی ہے وہ تو دوزار خاص حکومت میں ہے کسی نہ کسی انداز میں لیکن یہ ہے کہ وہ بھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی ہمیں بھی نہیں ہم بھی ان کے بھی اپنے مطالبات ہیں اپنی بات ہے کہ بھی ٹیبل پلنگ فیلڈ تو جنرلیکشن میں ہمیں نہیں مل رہی تو یہ ہے کہ باقی تو باقی تو پرخواہ سے وہ ظاہر ہے کہ اب اس میں وہ جو ایک گیر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ بھی تسلسل ہی ہے نگرہ جو حکومت ہے وہ بھی تسلسل ہی ہے پی ڈی ایم کی حکومت کا دیکھنا راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ یقیناً کوئی مسلمٹی نون کا ہی ٹکٹ ان کو ملے گا تو ابھی یہ اپن سیکریٹ ہے اس پر کیا بات ہم کریں آگے اب یہ کیا خط و خال ہوتے ہیں دو تہائی اکثریت کیسے ملتی ہے ریورس انجنرنگ میں وہ تو تے ہیں نائی چیز اور باقی یہ ہے کہ باقی اب مطلب مطلب ہے کہ باقی جو جزویات ہیں یہ مسلمٹی نون کا کہنا ہے ان کو یہ اپنا خیال ہے دیکھیں اب اس سے کوئی خیال کیسے وہ پاہ تکمیل تک پہنچ باقی جو میں تو پوچھتا ہوں ان کے رہنماؤں سے یہ چوڑاسی سے ایک سو بہتر کیسے ہوگی وہ کہہ دیں تو بہتر میں لانت دیں ہم تو دو سو سو دو سو یہ تو ٹو تھڑ ہے ہم یہ سب کتے اقتدار کے لیے نہیں آ رہے جی ڈاکر صاحب اور باقی کو سکتا کہ چلیں گے لیکن یہ ہے کہ ٹو تھے جانے ہوں یہ ہے بات اب آگے ہی ہوں گے اور شہباشی صاحب صحیح صحیح وہ ہمتی طور پر دیں دیں دیکھنے شہباشی صاحب وہ بھی تو ہیں تو کون کہاں پہ ہے کیا چاہتا ہے کیا کیا ایسا یہ دوسری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑھا ہے اور اس میں میں معیشت سیکیورٹی انٹرنل ایکسٹرنل سارے مرکوں کو اور اس کے بعد عدم استحقام نہ پیدا ہو کسی طرح سے اور یہ سارے معاملات ہم نے دیتے ہیں اور یہ ایک چونکہ بڑی جنگ بڑی جنگ کا ایک بہت بڑا میدان مشہ کے وسطہ میں کھل گیا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں ایک اسرائیل کی وزیراعظم تھی یہ جب انیس سو تیہتر کی جنگ ہوئی اور اس سے پہلے بھی گولڈا میئر جی مشہور ان کا نام بڑا مشہور ہے ویسے تو کئی وزیراعظم آئے کئی چلے گئے اسرائیل کے لیکن گولڈا میئر جو ہیں وہ بہرحال ان کا ایک نام موشہ دیان اور گولڈا میئر اور یہ سارا انیس سو تیہتر کی دیائی کے اندر وہ ان کا نام بڑا چمکا تو ان کے حوالے سے ایک بڑا زبردست ان کا جملہ ہے اور وہ نیو یوک ٹائمز یہ انیس سو میرا خواہ سے انیس سو بہتر تیہتر میں انہوں نے کہا تھا تو اگر نیو یوک ٹائمز کی سلائیڈوں دکھا سکیں یہ بیالیسویں سلائیڈ بڑا کمال کا ان کا جملہ تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ موزس یعنی ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں اور مسلمانوں کے پیغمبر ہیں ہمارے نبی ہیں اور لیکن ظاہر ہے کہ جو اسرائیل ہے یہودی ہیں وہ ان کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں ان کے نزدیک تو موزس جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہمارے نزدیک بھی بہت بڑا مقام ان کے نزدیک بھی بہت بڑا مقام لیکن گولڈا میئر نے بات کی نا وہ کمال کی گولڈا میئر میں اگر سلائیڈ تیار ہو تو ہماری دکھائی بائیسویں سلائیڈ وہ میسیز میئر نے کہا کہ موزس جو ہیں وہ یہ کچھ چالیس سال تک ہمیں لے کے حضر موسیٰ علیہ السلام اس پورے خطے میں تو مطلب ہم دربگر ہوتے رہے بہنی سلائیڈ کے لوگ اور پھر ہمیں انہوں نے جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ لے جا کے چھوڑ دیا کہ جہاں پر جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس کی جولے پڑھیں آپ کہتی ہیں گولڈا میئر کہ لیٹ می تیلیو سمتھنگ چیز میں اس کی جو ہے جو بڑھیں آپ کہیں کہ وہ اسے پڑھنگ لے من شخصہ من اس کی جگہ میں نے کہا هنا پڑھوں گھنگ لے کامالکانکر کوڈ ہے وہ کیلیو سمتھنگ جو زیادہ گھیر میں اس کے چیز میں جگہ بھی لیا جہاں ادھر عرب ممالک ہیں ادھر اویل ہے جناب ادھر قطر میں گیس نکلائی سعودی عرب میں اویل ہے ادھر جہاں سے اور ہمیں اگر کہیں جگہ ملی بھی تو ایک ایسی جگہ ملی جو جہاں پر کوئی وجود ہی نہیں ہے اویل ہی نہیں ہے بہرحال یہ ان کا جملہ جو ہے بڑا مشہور ہوا اب اس کے بعد جو ہے یہ تھوڑا سا یہ صورتحال پر آنے سے پہلے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ میں جملہ کیوں دور آ رہا ہوں میرے اس کے کیا آج میں کس نکتے کو ایک چلی بلڈ کرنا چاہاں اچھا اب ہوا یہ کہ یہ جنگ ہوئی انیس سو تیہتر کی جو یونکاپور جنگ ہے اس کے بعد وہ پھر انیس سو بیاسی کے اندر جناب لیبنان کے اندر جنگ ہوئی انویجن کی اسرائیل نے سب کچھ ہوا اس کے بعد آسلوں کے معاہدے ہوئے پچانوے میں پھر اس کے بعد وہ درمیان میں انور سادات قتل ہو گئے تھے اس سے پہلے ہی وہ تو تیہتر میں ہی اس کے بعد بہت کچھ ہوتا رہا سارا معاملہ ہوتا رہا پھر یہ آسلوں ایک آرڈ ہوا انہیں سو پچانوے میں جاکے آسلوں ایک آرڈ کے نتیجے میں فلسطینی آثورٹی قائم ہوئی یہ ہوا کہ جی غزہ جو ہے اور یہ یہاں پر جو مغربی کنارہ ہے دریا اردن کا یہاں پر جو ہے یہ فلسطینی آثورٹی قائم ہو جائے گی اور یہ جو ہے میں یہ اس طرح سے ہوں گے ایسے ہوں گے وہ ایسے ہوں گے یہ سارا کچھ کے ساتھ ختم ہو گئے اب جناب ایک کمال ہو گیا اور کمال ہی ہو گیا کہ جو میڈیٹیلین سی ہے اچھا میڈیٹیلین سی کے اندر اگر ہم اس میڈیٹیلین سی کا جائزہ لیں یعنی جو بہرہ روم ہے تو بہرہ روم کے میں جو 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 سمندری علاقے ہیں بہرہ روم کے بہرہ روم ظاہر ہے سمندری علاقے تو غزہ آپ کو بتائیں نا غزہ کا تو ایک پورا کا پورا جو علاقہ ہے وہ تو اس طرح سے ہے کہ وہاں پہ آپ سمجھیں گے ایک طرف سمندر ہے بہت بڑا تو وہ غزہ کا جو سمندر ہے معایدے میں تیہ ہوا کہ بھئی اگر دیکھیں کوئی بھی ملک ہوتا ہے پاکستان ہے انڈیا ہے چائنہ ہے رشیہ ہے یا کوئی میڈل اسٹرن ملک ہے اس کی جو حدود ہوتی ہیں وہ اس کی حدود سمندری حدود بھی ہوتی ہیں دیکھیں نا وہ بڑا ناوٹیکل مائلز ہیں یا بیس ناوٹیکل مائلز ہیں جو ان کی سمندری حدود ہے نا اب یہ پھڑا چل رہا ہے گر چائنہ کا ساؤ چائنہ سی میں فلپین کہتا ہے کہ جی ہماری یہ سمندری حدود ہیں یہ جو ہیں یہ پاکستان کی سمندری حدود ہوں کہتے ہیں انڈیا سے مچھے رہے ہمارے مچھے رہے ہوتاں نکلاتے ہیں پھر گریفتار ہو جاتے ہیں چھوڑے ہی جاتے ہیں تو ایک سمندری حدود بھی ایک ملک کی زمینی حدود بھی ہیں سمندری حدود بھی ہیں سمندری حدود سی میں آپ دیکھیں نا سمندری حدود کو مسئلہ چل رہا ہے تو یہ سمندری حدود بڑی امپورٹنٹ ہے اب جناب کیا ہوا دو ہزار میں کیا ہوا کہ جناب وہاں پر آئیل نکل آیا سوری گیس اور آئیل دونوں کی ضرورت نکل آئی اور وہ نکل آئی میڈیٹیرین سی میں بہرہ روم میں اور بہرہ روم کے ان علاقوں میں نکل آئے جو علاقے غزہ کا سمندری حصہ ہے صحیح غزہ کا جو سمندری حصہ ہے وہاں پر وہ زخائر نکلائے صحیح ٹیک ہے جن کو لیوی آن بیسن کہتے ہیں تمار کا بیسن ہے یعنی بیسن سے مراہ سمندر کے اندر جو بہت یہ 1.7 بلین کم سے کم گیس ہے غزہ غزہ کے لوگوں کی گیس ہے یہ فرسینی آثورٹی مغربی کنارہ اور یہ غزہ غزہ کی سمندری حدود میں گیس نکلائی جناب اور آئل نکل آیا اچھا اب جناب رولہ پڑھ گیا آپ کیا ٹو اسٹیٹ سولیوشن اس سے پہلے اناؤنس ہو گیا ہو اسا 92 میں 90 میں یہ امریکنز آگے پیچھے ہوئی گیس نکلائی اور گیس غزہ کی سمندری حدود میں گیس نکلائی اور یہ جو تمار کے بارڈر ہیں تمار کا جو ہے جو جو فیلڈ ہیں یہ تو بہت بڑی فیلڈ ہیں بہت بڑی فیلڈ ہیں میں نے 1.7 بلین بہت ہے بہت ہے بہت ہے ابھی بھی خدایی ہو رہی ہے خدایی تو مراد یہ کہ ابھی بھی پروڈکشن اور تلاش ہو رہی ہے اس میں نیچے اور یہ سارا رہی ہے اب جناب کیا ہوا کہ وہ آپ کیا کریں جناب گیس نکلائی اور گیس بھی نکلی اسرائیل اب کی خرائے پکڑ کے سر پکڑ کے ویٹھا ہے کہ یہ ہم نے غزہ سے ان کے حوالے موائدہ موائدہ کیوں یہ دولدار میں تلاش شروع کی یہ دولدار پانچ چھے سات میں جا کے یہ جب بے سارا ہو گیا تا معاملہ وعملہ تو وہاں سے گیس ہے یہ بابا جیب کوئی بات نہیں کرتا لیکن رنطولان سعید کوئی نکل جاتے ہیں آگے اب جناب کیا ہوا کہ یہ جو گیس تھی گیس نکلائی تو اسرائیل نے کہا کہ یہ تو صحیح ہو گیا یہ تو ٹویسٹڈ سولوشن کیسے بنے گا تو گیس نکلائی اب تو ہم موائدے تھے جناب اسرائیل نے دھڑا دھڑ یہ نتن یاؤو اور اس سے پہلے ایرل شرون اور یہ ایود برا انہوں نے دھڑا دھڑ جناب یہ شیورون شیل ایدر اودر سب کے ساتھ انہوں نے جناب موائدے سائنگ کی صحیح اچھا ہمارے برادر ممالک کو بھی مسئلہ کہ یہ بھوکے ننگے پلسطینیوں کے باز گیس کہاں سے نکلائی یہ ٹویسٹڈ سولوشن تو ٹھیک ہے بات ہو گیا ان کے باز گیس نکلائی تو پھر ان کے باز گیس نکلائی یہ کیا مسئلہ ہو گیا بھائی یہ غزہ میں گیس اتنی گیس کہ وہ کئی ملکوں سے بھی زیادہ اب جناب ایک پڑ گیا رولا جو مطلب میں بہت کر رہا ہوں اور میں اس کو یہاں پہ اپنے کیس کو زائر اس ریفرنسی دیتا ہوں اچھا اب ہوا یہ جناب اگر ہم یہ ٹونٹی فرس سلائٹ دیکھیں یہ میں ریفرنسی دیتا ہوں پہ اس کو پڑھ کے اس کو دیکھنے بڑی ٹوچنگ ہے دیمونتے ڈیپلومیتی یہ فرانس کا اسرائیل وار فور غزاز گیس یہ جنگ یہ جنگ یہ سٹوپیڈ یہ گیس فلسطینیوں کے علاقے میں گیس کنگ لائی ہے ٹھیک ہے فلسطینی جو ہے یہ ان کے علاقے میں غزہ کا جو علاقہ ہے جو سمندری حدود ہیں اس میں گیس نکلائی ہے 1.7 بلین کم سے کم اچھا اس کے بعد یہ جو فورٹیا سلائٹ ہے ترکش یہ کچھ عرصے پہلے کی ہیں اس وقت کیوں امپورٹنس ہے اسی کیا وجہ کیا ہو رہی ہے اچھا پلسطینیوں نے کچھ عرصے پہلے جناب انہوں نے کہا یہ بھی تین چار مینے پہلے لوگ سوچیں گے نا کہ حماس جنگ کیوں شردی ہے کیوں پڑھ گیا ہے ہماس والے اتانک کیوں آگے وہ عرصے میں پلان کر کے بیٹھے تھے ہماری گیس جو ہے اس کو کھا گئیں گی سارے بل کے اچھا تو یہ فورٹیا سلائٹ وہ نے ڈنائے کیا پالیسٹینینز نے کہ اسرائیل ایجپٹ کے ساتھ کیونکہ اسرائیل نے گیس جو ہے وہ ایجپٹ اور جارڈن کو دینی شروع کر دی اچھا جارڈن میں بھی گیس دیں جارڈن کو گیس اسرائیل نے وہ دینی شروع کر دی جو کہ غزہ کے پانیوں سے آ رہی ہے صحیح اور ایجپٹ کو دینی شروع کر دی اور کہا کہ فلسطینی آن بورڈ ہیں فلسطینیوں نے ڈنائے کیا کہ ہم تو ہی نہیں آن بورڈ ہم سے پوچھا ہی نہیں کیا ہماری گیس کیسے بیٹھ رہے ہیں انہوں نے ڈنائے کر دیا